اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمہاری غ Peru گزائیں وہی فرام کرتا ہے اور جب اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضی ہے کہ وَحِبُّ لِيْهُبِّ اللَّهِ اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کا تقاضی ہے کہ مجھ سے محبت ہے وَحِبُّ لِيْهَلِ بَيْتِي لِيْهُبِّ مجھ سے محبت ہے تو میری اہلِ بیت سے بھی محبت کنا پڑے گا کہا کہ یا رسول اللہ قیسر و قسرہ کے سامنے عیش و عشت کے سارے سامال پڑے ہوئے ہیں اور آپ مالک جنت ہو کر اس حالم میں ہیں اللہ کے نبی کے لبوں پہ تبصم آتا ہے کہتے ہیں اے عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ قیسر و قسرہ دنیا کے مزے لوٹی اور جنت کی بہارے ہمارے نام رہے ہیں ولایت آل بیت کے گھر سے ملتی ہے حدت مجدد الف ثانی احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اس امت کے افراد ہو یا گدستہ احمد کے افراد ہو غور فرمائیے گا اس امت کے افراد ہو مجددی حضرات اگر موجود ہیں یا میری آواز پہنچے گی کسی طریقے سے بھی سن لے فرماتے ہیں حدت مجدد الف ثانی کہ اس امت کے افراد ہو جا گدستہ احمدوں کے افراد ہو جو بھی مرتبہ ولایت پر پہنچا ہے تو مولا کائنات کے ذریعہ پہنچا ہے چاہے حدت آدم کے امتی ہو حدت نو کا امتی ہو حدت شیش کا امتی ہو حدت ادریس کا امتی ہو حدت نو کا امتی ہو حدت ابراہیم کا امتی ہو حدت اسماعیل کا امتی ہو حدت عیساق کا امتی ہو حدت یاقوب کا امتی ہو حدت یوسف کا امتی ہو حدت دعوت کا امتی ہو حدت سلیمان کا امتی ہو حدت موسیٰ کا امتی ہو حدت حارون کا امتی ہو حدت عیسیٰ کا امتی ہو یا محمد رسول اللہ کا امتی ہو جس کو مرتبہ ولایت ملا ہے تو حدت مولا کائنات کے توسط سے ملا ہے ان کے توسط کے بغیر کوئی ولی ہوئی نہیں اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا اللہ المضدت فی القرب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی و احبہا غین و آباہما و امہما کان معی فی درائیت یوم القیامہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ کشاز معروس قبل آقائی کائنات فخر موجودات ظاہب موزات منبع تجلیات مرکز رحمت و برکات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ اتھارپد و سلام کی نظر پیش کریں اللہمہ صلی علیہ سکتنا و مولانا محمد وعالی آل سکتنا و مولانا محمد و بارک و سلم اس آباز سے مسلسل آپ حضرات محبتِ اہلِ بیتِ رسول کی خوشبو سے اپنے مشاہ میں جاں کو محتر فرما رہے تھے مدہانِ رسول و آلِ رسول اپنے خوشنالحانیوں سے آپ کے وجود کو قیف و سرو سے معمور کر رہے تھے اور خوطبہِ بز اپنی طلاقتِ لسانی کا جادو جگہ رہے تھے عزیزم مولانا ولی و رحمان کوسری نے صاحبِ نحج البلاغہ سے علمی خیرات لے کر اپنے فکری گوہرِ عابدار کے ذریعہ محفل کو بقع نور بنایا مولانا سقلین زیائی سراجی نے مانی سقلین کی بارگاہ میں اپنی عقادتوں کی نظریں پیش کی مولانا کوسر جمال زیائی نے کوسر و تصنیم سے دھلی ہوئی زبان میں حبِ آلِ بیت کی صحبہِ مصفحہ کے جامل اٹھائے اور ہمارے شورائے کرام اپنی زمزمہ سنجیوں اور خوشحالیوں سے کیف و سرور کے دریا میں ہمیں غوتازن کر رہے تھے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلسل ایک سال سے میں بیمان چل لہا ہوں اور ٹھیک ایک سال قبل نو محرم الحرام کو میں نے کسی جلسے میں آخری تقریر کی تھی پورے سال میں نے کسی جلسے میں کوئی تقریر نہیں کی بس ایک دیڑ مہینے سے میں مجی میں تھوڑی دیر واس کہہ لیتا ہوں لیکن میرے عزیزوں کا اس قدر اسرار تھا کہ مجھے ممبر خطابت پر بیٹھنا پڑا اس لیے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میر انیس کی آواز قلب نصیر میں رہ رہ کر آ رہی ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو شیشہ ٹوٹا ہے کہ چھناکہ ہوتا ہے ایک آواز آتی ہے لیکن دل اتنا نازک ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہے تو بغل والے کو بھی صدا سرائی نہیں دیتی شیشہ ٹوٹے گل مج جائے ڈل ٹوٹے آواز نہ آئے اور ہم تو خانقاہی لوگ ہیں جو دل کو توڑنا نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا جانتے ہیں بولنا دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو خود سے بولتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلوایا بھی جاتا ہے لکھوایا بھی جاتا ہے اور میرا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اگر بلوانا والے آپ بلوانا نہ چاہے تو نصیر کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکل سکتا تو بیماری عوارض مسائل سب اپنی طرف ذکر امام اپنی طرف درود پاک پش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جدد الحسن والحسین و علیہ وسلم صادق صاحب دو اشار بلکل تازہ سمات فرمالے اب تو کچھ شروع کرو یہ آپ کے لئے نہیں ان کے لئے ہے دوسروں کے سنیئے اور لطف اٹھائیے بغور سوچ تیرا والی نجات ہے کون حسینی قافلہ جا رہا ہے بغور سوچ تیرا والی نجات ہے کون ہمارے ساتھ تو حیدر ہے تیرے ساتھ ہے کون بغور سوچ تیرا والی نجات ہے کون ہمارے ساتھ تو حیدر ہیں تیرے ساتھ ہے کون غدیر خم پہ بتایا نبی کے خدبے میں غدیر خم پہ بتایا نبی کے خدبے میں غدیر خم پہ بتایا نبی کے خدبے نے تمام لوگوں میں مولا کائنات ہے کون تمام لوگوں میں مولا کائنات ہے کون ہمارے ساتھ تو حیدر ہے تیرے ساتھ ہے کون قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربہ دنیا کا سارا نظام محبت پر قائم ہے محبت نہ ہو تو عالم انسانیت پارا پارا ہو جائے محبت نہ ہو تو کسی فوزند آدم کا وجود دنیا میں باقی نہ رہے محبت نہ ہو تو یہ فیضائے رنگ و بو چہرے انسان کو دیکھنے کو ترس جائے یہ محبت ہی تو ہے کہ ہزاروں قیامتوں سے گزرنے کے بعد ماں جب اپنے نومولود بچے کو دیکھتی ہے تو سینے سے چمٹا لیتی ہے یہ محبت ہی تو ہے کہ والدہ ماجدہ اپنا شیر جگر پلا پلا کر بچے کو بڑا کرتی ہے یہ محبت ہی تو ہے کہ بچہ ذرا سا بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے رات کی نیت کو قربان کر کے پوری پوری رات ماں ٹہلاتی رہتی ہے یہ محبت ہی تو ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے سارے آرام کو تد دیتا ہے یہ محبت ہی تو ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے خاندان کو اپنے اقربہ کو اپنے گھر کو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے محبت سے پوری دنیا کا نظام قائم ہے پوری دنیا کا نظام محبت کے ذریعہ قائم ہے اسی سے عالم میں انسانیت کا وجود باقی ہے اگر محبت نہ ہو تو دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے قیامت سے پہلے قیامت آ جائے ایک چڑیے کے بچے کو دیکھئے کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے کہ دور سے کہیں دانہ لے کر آتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو جس کو ابھی پرے پرواز بھی نہیں ملتا ہے اس کی چوچ میں اپنی چوچ کے ذریعہ دانہ ڈال کر چڑیہ اپنے بچے کو اپنے چودے کو یہ دانہ نہ کھلاتی اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنا خونے جگل نہ پلاتی اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی والدہ ولادت کے دو سو گزرنے کے لئے تیار نہ ہوتی اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوتی یا محبت ہے جو انسانیت کے خاندان کے پورے شٹم کو قائم رکھے ہوئے لیکن محبت سب کے ساتھ یقصہ نہیں ہوتی جس سے کاربار ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے جو پڑوس کا افرد رہتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے جس سے دولت حاصل ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے جو خونی رشتے والے ہیں اس سے بھی محبت ہوتی ہے جو اللہ کا بنایا رشتہ ہے اس کے ذریعہ بھی محبت ہوتی ہے اور جو انسان جن رشتوں کو خون منتخب کرتا ہے اس کے ذریعہ بھی محبت ہوتی ہے بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے بیٹی ماں سے محبت کرتی ہے شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے محبت کرتا ہے یہ محبت کے رشتے ہیں جو دنیا کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں مگر کیا یہ ساری محبتیں برابر کیا ایک بیٹا جتنا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے یا باپ جتنے بیٹے سے پیار کرتا ہے اپنے رشتہ رضا سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کیا ایک بی بی اپنے شہر سے جتنا محبت کرتی ہے اپنے پڑوس کی عورت سے بھی اتنی محبت کرتی ہے سب کے درجے الگ ہوتے ہیں یہ محبت تجلی رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے اللہ نے اپنی تجلی انسان کے وجود کے اندر اتار دی ہے محبت کی تجلی الفت کی تجلی معانصت کی تجلی پیار کی تجلی اور اسی تجلی کے بنا پر اس نے دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے یہ الفت و محبت کا نظام اور یہی ہمارا مسلک ہے یہی ہمارا مشرب ہے یہی ہمارا مذہب ہے میرا مذہب محبت ہے محبت میرا مذہب میرا مسلک میرا مشرب سب محبت ہے اگر یہ محبت نہ ہو تو دنیا جہنم زار بن جائے گی یہ محبت ہے جو دنیا کو جنت کا نگار خانہ بنائے ہوئے ہیں مگر یہ محبت سب سے یقصہ نہیں ہوتی ہے محبت کے میار بدلتے رہتے ہیں محبت کے پیمانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں محبت کے نیزان میں تغیر علماء ہوتا رہتا ہے الگ الگ میارات ہوتے رہتے ہیں محبت سب سے زیادہ کس بنیاد پر ہوتی ہے جس کا احسان ہوتا ہے جس کا کرم ہوتا ہے جس کے نوازے زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسانوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ ماں اور باپ ہیں اس لئے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی یہی شخصیتیں ہوتی ہیں اگر باپ اور ماں کا وجود نہ ہو تو انسان دنیا میں نہ آتا سب سے زیادہ انسان پر ماں باپ کا احسان ہوتا ہے اس لئے انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے اپنے ماں باپ سے علفت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے تعلق اور ارتباط رکھتا ہے جتنا زیادہ احسان ہوگا اتنے ہی زیادہ اس سے تعلق ہوگا مگر یہ ماں باپ کا احسان کہاں تک ہے باپ ماں کا تعلق اس لئے ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے ماں نے ہمیں اپنا خون جگر پلایا ہے باپ نے ہمارے لئے روزی کا انتظام کیا ہے تعلیم و تربیہ سے آراستہ کیا ہے یہ ماں باپ ہمیں دنیا میں وجود میں آنے کا سبب و ذریعہ بنے ہے مگر ہوا باپ نے نہیں چلائی ماں نے نہیں چلائی زمین سے دانا نہ باپ نے اگایا ہے نہ ماں نے اگایا ہے بادل سے پانی نہ ماں نے برسایا ہے نہ باپ نے برسایا ہے یہ آسمان کا خیمہ نہ باپ نے لگایا ہے نہ ماں نے لگایا ہے یہ صورت کی روشنی اور چاند کی چاندنی نہ باپ نے دیا ہے نہ ماں نے دیا ہے یہ سارا کارخان قدرت ہمارے لئے مہیا کرانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی نے ہوا چلائی اسی نے پانی برسایا اسی نے غذا دی عجزے جینے کا سامان فراہم کیا ہماری ساس ساس اس خدا کے احسان مند اور مقرود منت ہے سب کچھ اسی نے ہمارے لئے پیدا فرمایا ہے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک ساس ہم نہ لے سکیں ہمارا ساس ساس احسان اس خدا مند کریم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس لئے محبت کرو کہ تمہیں غذا دیتا ہے یہ غذا کون دنے والا ہے اگر اللہ کو مندور نہ ہو ایک دانہ نہ مل سکے اور اگر دانہ آ بھی جائے تو انسان کھانا سکے لب بند ہو جائے مو کھل نہ سکے یہ غذا جو مل لہا ہے یہ پانی جو مل لہا ہے یہ سب اللہ کی دین ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمہاری غذا دیتا ہے وہی فراہم کرتا ہے اور جب اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضی یہ ہے اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ مجھ سے محبت ہے مجھ سے محبت ہے تو میرے اہلِ بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گا یعنی یہ رشتہ محبت ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت کرنا پڑے گا اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے اہلِ بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گا یہ رشتے کا ایسا تسلسل ہے کہ ایک کڑھی بھی ٹوٹ جائے گی تو محبت کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا محبت اہلِ بیت محبت مصطفیٰ اور محبت خدا ادھر سے محبت خدا پھر محبت مصطفیٰ محبت اہلِ بیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں کہ کوئی بھی کڑی ٹوٹ جائے گی تو یہ محبت کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا محبت خام اور ناکس مانی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا ہے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ اعلان کر دیجئے صحابہ رسول پہ جان نصار کرنے والے صحابہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ ہر لحظہ فدا ہو ابی و امی کا نعرہ لگانے والے صحابہ رسول کی زبان پاک سے قرآن سننے والے صحابہ رسول کے فائدے قدم سے جنت کی بہاروں سے آشنا ہونے والے صحابہ رسول کے فائدانے توجہ سے کلمہ لا الہ لالہ پڑھنے والے صحابہ ایمان کی دولت سے آراستہ ہونے والے صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خان اخدس کا جائزہ لیا کرتے تھے تو وہاں کی عشق بار ہو جایا کرتی تھی ایک بہر حدت فاروق اللہ تعالیٰ انہو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشا نئے اخدس میں حادر ہوئے نگاہ ڈالے دیواروں در کو دیکھا مٹی کے دیواروں کو دیکھا پھوس کے چھپر کو دیکھا ٹاٹ کے پردے کو دیکھا زمین پہ بچھے ہوئے بوریوں کو دیکھا رسول اللہ کے بستر کو دیکھا وہ جو چمڑے کا گدہ تھا جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہ دیکھا تو آنکھیں ڈبڈب آئیں ایک مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا تھا پانی تھا خونٹی سے ایک تھائلہ لٹک رہا تھا جس میں تھوڑے سے چوتھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت دیکھ کر آنکھوں میں آسو آگئے بے تہاشر ہونے لگے فرمانے رسول ہوا لبھائے مصطفیٰ کو جمش ہوئی عمر کیوں رو رہے ہو کہا کہ یا رسول اللہ قیسر و کسرہ کے سامنے عیش و عشت کے سارے سامال پڑے ہوئے ہیں اور آپ مالک جنت ہو کر اس عالم میں ہیں اللہ کے نبی کے لبوں پہ تبصم آتا ہے کہتے ہیں اے عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ قیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹے اور جنت کی بہارے ہمارے نام رہے جب کاشانہ رسول اخدس کا یہ جائزہ لیتے تھے صحابہ اکرام تو کبھی کبھی دل میں تمنہ جاتی تھی کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ چشم و عبر ہو جائے تو خدمتِ آلیہ میں ہم کچھ نہ دے پیش کر دیا کریں کبھی کبھی آپس سے گفتگو بھی ہو جائیا کرتی تھی کیا نہیں کیا مصطفیٰ نے ہمارے لیے دین کی دولت تاکہ ہمیں قرآن دیا ہمیں نبی خدا کا عرفان دیا ہمیں ایمان دیا ہمیں شریعتِ مصفا دی ہمیں عزت دولت سب کچھ ہمیں نوازا خدا کا پیال دیا خدا کا رضوان دیا سراتِ متقیم ہمیں دیا جنت پہ جانے والا راستہ ہمیں دیا حداق جی صلیبیل ہمیں بتلائی سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمیں ملا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ فقر و فاقہ کی کیفیت اب دیکھی رہی جاتی ابھی دل میں خیال آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چخاصہ کون پیش کرے آدھے مدعہ کون کرسکے خداِ حی و قیوم جو عالم الغیب ہے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے سینے کے اندر اٹھی ہوئی دل کی دھڑکنوں کی آواز کو سننے والا اسی کیفیتوں کو جاننے والا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبیل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر میرے محبوب کو سنا دو اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے کوئی سی عجرت کا مطالبہ نہیں کرتا میں تم سے کیا عجت مانگو اور تم کیا عجت دے سکتے ہو ان عجریا اللہ علی اللہ میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے تمام انبیاء کا یہی نعرہ تھا ہر نبی جس نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا پوری زندگی یہی نعرہ لگاتے رہے ان عجریا اللہ علی اللہ میرا عجر دے گا تو اللہ دے گا مگر حضور رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اشاد ہوتا ہے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتا بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے نشداروں سے محبت کرو میرے قرابتداروں سے پیار کرو مودت کرو دل سے پیار کرو عشق کرو اب صحابہ یہ سوتے لگے کہ نبی کے نشدار تو بہت ہیں قربہ بہت ہیں نہ جانے کون سے قربہ مراد ہیں انسان کے قرابتدار کئی قسمیں کو ہوتے ہیں کچھ قرابتدار تو ہوتے ہیں مکانی اعتباس سے کچھ قرابتدار ہوتے ہیں خون کے اعتباس سے کچھ قرابتدار ہوتے ہیں رشتے کے اعتباس سے کچھ قرابتدار ہوتے ہیں تعلقات کے اعتباس سے جو پھروس میں رہنے والے ہیں وہ مکانی اعتباس سے قرابتدار ہیں جو رشتے دار ہیں وہ رشتے کے اعتباس سے قرابتدار ہیں اور جن سے خون قربت ہوتی ہے وہ بھی قرابتدار ہوتے ہیں اب صحابہ یہ سوٹنے لگے کہ کون سے قرابتدار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے تصفیہ فرما دیا کہ اس آیتِ قریبہ میں قرابتدار سے مراد کون ہے اگر اللہ کے نبی تصفیہ نہ کرتے تو کہا جاتا یہ بھی مراد ہے یہ بھی مراد ہے ان سے بھی محبت کرو ان کو بھی دل میں جگہ دو ان سے بھی اشکے کرو ان سے بھی پیار کرو ان کے بارے میں بھی اپنے دل میں جگہ رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصفیہ فرما دیا کہ کون سے وہ زبارتی مقدسہ ہیں جن کی محبت اس آیتِ قریبہ میں مقصود ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابتدار کون ہے جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ قریبہ میں واجب فرمایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علی ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے اس آیت میں قریبتدار سے جو مراد ہے وہ یہی چاروں ذواتِ مقدسہ ہیں کہ ان کی محبت کرو گے تو گویا تم نے میرا عدل رسالت ادا کر دیا ہے اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں بھی جلوت میں بھی تنہائی میں بھی مجمع عام میں بھی مجد میں بھی راستے میں بھی غضبہ میں بھی الگ الگ مقامات پہ ان سے محبت کا اظہار کر کے تمام امتِ مسلمہ کو بتلا دیا کہ دیکھو ان میرے لالوں سے محبت کرنا ہی ہے ارے سجدے میں محبت کر کے بتلا دیا نماز کی عالم میں محبت کر کے بتلا دیا ممبر شریف پر خدبہ دیتے ہوئے اتر کر خود ممبر پر بٹھا کر بتلا دیا گودے میں لے کر بیٹھا دیا کانے پہ بیٹھا کر بے بتلا دیا اپنی زبان چوس کر سوا کر بتلا دیا ان کے پیشانی کو بوسا دے کر بتلا دیا رخصار کو چوم کر اور سون کر بتلا دیا ان سے محبت کیسے کی جائے اور بار بار اپنے الفاظیں بتلا دیا اے لوگو یہ میرے پیارے ہیں یہ میرے پیارے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اپنے خدا سے محبت کرے گا اور یہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا بھی فرما رہے ہیں یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نوازے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر رہا جو ان سے محبت کر رہا اسے اپنا پیارہ بنا لے حسینیوں خوشکبری ہے تمہارے لیے قیامت تک کہ آنے والے حسین زندہ بات کا نعرہ لگانے والوں کے لیے حسین سے سچ حشہ کرنے والوں کے لیے خوشکبری ہے یہ نبی کی دعا ہے ہماری دعا ہو مولانا صاحب کی دعا ہو حافظ صاحب کی دعا ہو مقرر صاحب کی دعا ہو مفصل صاحب کی دعا ہو محدیث صاحب کی دعا ہو فقی کی دعا ہو امام کی دعا ہو رد کی جا سکتی ہے مگر نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا پیارہ بنا لے جو حسین کریمے سے محبت کرے گا وہ اللہ کا پیارہ بن جائے گا اور خدا کی قسم جو خدا کا پیارہ ہو جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا صحابہ کرام یہی دیکھتے تھے کہ میرے نبی پیار کلتے ہیں حسنین کریمین سے حسن سے پیار کلتے ہیں حسین سے پیار کلتے ہیں بے اتہا پیار کلتے ہیں بے حساب پیار کلتے ہیں اتنا پیار کلتے ہیں اتنا پیار کلتے ہیں کہ عبادت ہوتی ہے تو عبادت کے درمیان بھی پیار کلتے ہیں نماز پڑھنے حسین سجدے میں نبی کے سجدے میں نبی کی پوچھتے پر سمار ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلکہ دیتے ہیں کاشانہ فاطمہ سے حسین نکل رہے ہیں تھوڑی سی عمر شریف ہے چلتے ہیں تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں اللہ کے نبی خدبہ دے رہے تھے خدبہ چھوڑ دیا ایک امام خدبہ دے رہا ہے بڑا ایسا بڑا امام وقت دے آ جائے اس کے لئے خدبے کو روکا نہیں جائے گا مرید خدبہ دے رہا ہے پیس صاحب آ جائے وہ خدبہ نہیں روکے دیچے نہیں اتریں گے بیٹا خدبہ دے رہا ہے باپ آ جائے خدبہ کو روکا نہیں جائے گا شاگید خدبہ دے رہا ہے استاد آ جائے خدبے کو روکا نہیں جائے گا اپنے وقت کا سب سے بڑا امام آ جائے اللہ وہ تو در آ جائے ولی زمان آ جائے کسی کے لئے خدبہ کو نہیں روکا جائے گا چھوٹا بڑے کے لئے کبھی نہیں روکے گا اور بڑوں سے بڑا جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے کے لئے خدبے کو روک رہا ہے کتنے پیارے ہیں حسین کتنے دولارے ہیں حسین کتنے چاہتے ہیں حسین حسین آ رہے ہیں نبی اپنے خدبے کو روکتے ہیں ممبہ پس اتلتے ہیں آگے پڑھتے ہیں گود میں حسین کو لیتے ہیں پھر ممبت پہ آتے ہیں کنارے بیٹھا دیتے ہیں خدبے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ حسین سے رسول اللہ کی محبت اور یہ حسین سے رسول اللہ کا پیار نماز میں محبت کا اظہار خدبے میں محبت کا اظہار مجد میں محبت کا اظہار ممبر پہ محبت کا اظہار خلوہ سرائے خات میں محبت کا اظہار میں میں عام میں محبت کا اظہار اور کیسے کیسے اظہار ہو رہا ہے فرماتے ہیں حسین میرا میں حسین کا حسین تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون جو حسین سے پیار کرے اللہ اسے پیار کرے جو حسین سے نفرت کرے اللہ اسے نفرت کرے جو حسین سے جنگ کرے اللہ اسے جنگ کرے جو حسین سے سلے کرے اللہ اسے سلے کرے جو حسین سے پیار کرے اللہ اسے پیار کرے جو حسین سے دشمنی کرے اللہ اسے دشمنی کرے یہ اتحادِ معاملہ جیسا حسنین کریمین اور علی بیت کے ساتھ رسول اللہ کا نظر آتا ہے کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا اس قدر پیار کیا اس قدر پیار کیا کہ جو صحابہ تھے جو واقعی صحابہ تھے انہوں نے جان لیا کہ حسین سے کیسا پیار ہونا چاہیے کیسا پیار ہونا چاہیے ایسے صحابی کہ جن کے صحابیت کی گواہی قرآن نے دی اِذْ يَقُولُ الْصَاحِبِهِ جس کے صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے پہلے خلیفت المسلمین امین المومنین ان کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے ایسے صدیق قدم قدم پہ رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں مکہ میں دیکھو تو رسول کے ساتھ ہجرت میں دیکھو تو رسول کے ساتھ دارِ ارقم میں دیکھو تو رسول کے ساتھ گارِ سور میں دیکھو تو رسول کے ساتھ بدرے میں دیکھو تو رسول کے ساتھ اہج میں دیکھو تو رسول کے ساتھ خیبر میں دیکھو تو رسول کے ساتھ خندق میں دیکھو تو رسول کے ساتھ تبوک میں دیکھو تو رسول کے ساتھ فیدک میں دیکھو تو رسول کے ساتھ ذاتِ سوائق میں دیکھو تو رسول کے ساتھ ہر جگہ رسول کے ساتھ دنیا میں بھی رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں آج گمبرِ خضراء میں بھی رسول کے ساتھ ہیں ایسے نبی کے ساتھ ہی ایسے نبی کے رفیق انہوں نے نبی کو محبت حدد امام حسین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو کیسی محبت کی حسنینِ کریمین سے کیسی محبت کی مولاِ کائنات سے کیسی محبت کی سگدہ فاطمہ زہرہ سے کیسی محبت کی حدد سگدہ فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں کہتے ہیں اے رسول اللہ کے شادہ دی اے ملک جنت میرا عقیدہ سن لیجئے میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ مجھے نبی کی قرابت اپنے قرابت دعا سے زیادہ پسند ہے میرے رشتی اپنی جگہ نبی کا رشتہ اپنی جگہ اپنے سارے رشتوں کو میں نبی کے رشتوں پر قربان کر دوں گا میری رشتداری سے زیادہ مجھے جو محبوب ہے وہ مصطفیٰ کی رشتداری ہے آپ نبی کی لخت جگر ہے آپ بیدہ تر رسول ہے آپ سے جتنا مجھے پیار ہے دنیا میں کسی سے اتنا پیار نہیں ہو سکتا یہ کون جو عمر فاروق عمر فاروق جس کی نیکھیہ اتنی ہیں کہ آسمان کے تارے بھی کم پڑڑا ہیں چادنی رات ہے چاد اپنے روشنی بکھیر رہا ہے ستارے چمک رہے ہیں رات کا سناٹا ہے رسول اللہ ہیں امہ عائشہ ہیں حدت امہ عائشہ کے زبان پر ایک سوال آتا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی فرد ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں سے زیادہ ہیں تاروں سے زیادہ ہیں مصطفیٰ مسکرائے کہا کہ ہاں عمر ہے وہ عمر ہے یہ حدت سگدنا فاروق آدم کی شخصیت قیسرو کسرہ جس کے نام سے للزہ برندام ہو جائے اس کا نام ہے عمر شیطرت کی پیشانی پر جس کے نام سے بل پڑ جائے اس کا نام ہے عمر تاغوت جس کا نام سن کر حراسہ ہو جائے اس کا نام ہے عمر شیطان جس کے سائے کو دے کر اپنی راہ بدل لے اس کا نام ہے عمر کوفر جس کے نام سے تھر تھر کاپنے لگے اس کا نام ہے عمر جس کے ذریعہ اسلام کو قوت غلبہ نصیب ہوا اس کا نام ہے عمر جس کے وجود گرامی کے ذریعہ مسلمانوں نے علیل اعلان مجد میں نماز ادا کرنا شروع کیا اس کا نام عمر مراد مصطفیٰ عمر دعائے رسول اللہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب عمر یہی عمر ہے کہ ان کے نام سے عرب و عجم قابلے ہیں مگر نبی زادوں کا کسنا عدب و احترام ان کی نگاہ کے سامنے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور خلافت ہے مگر نبی شریف ہے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خدبہ دے رہے ہیں ادا سے حضرت امام حسن آتے ہیں سالے آٹھ سالک عمر شریف ہے دیکھتے ہیں کہ یہی وہ ممبر شریف ہے جس پر میرے نانا جان خدبہ دیا کرتے تھے ایدین میں بھی خدبہ دیا کرتے تھے اہم معاملات میں بھی خدبہ دیا کرتے تھے جمعہ میں بھی خدبہ دیا کرتے تھے آج دیکھتے ہیں کہ عمر میرے نانا جان کے ممبر پر کھڑے ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر میرے نانا جان کے ممبر پر سو اترو اپنے اببا کی ممبر پر جاؤ کون ہے جس کو حدت عمر کے سامنے اس قدر جسارت کے ساتھ بات کرنے کی جرت ہوتی دوسرا ہوتا تو نہ جانے حدت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے مگر حدت امام حسین کے زبان سے نکلے ہوئی جملوں کو سن کر حدت عمر کے لبوں پر تبصم آ گیا حدت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھاپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں اور ساتھی ساتھ اپنے سات ممبر پر امام حسین کو بیٹھا کر خود دنا دینا شروع کیا خود با ختم ہوتا ہے نماز ختم ہوتی ہے امیر المومنین بھی مجید سے وہاں نکلتے ہیں امام حسین بھی نکلتے ہیں اب گفتگو کرتے کرتے چل رہے تھے حدت عمر المومنین نے شاید یہ سوچا کہ کسی نے انہیں سکھا دیا ہوگا پوچھا کہ صاحب زادے کس نے تمہیں یہ بات بتلائی تھی کہا کہ کسی نے نہیں میں نے تو اپنی طبیعت سے کہا میں نے اپنی طبیعت سے کہا ہے کہا کہ اچھا کبھی کبھی میرے گھر آیا کیجئے ایک روز نبی کا یہ شہزادہ علی کا یہ لخت جگر آسمانی ولایت کا یہ سوچن ستارہ سجدہ فاطمہ کا یہ دل بند حدت عمر عبداللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں اپنے قدوم مہمنت لزوم سے اجالہ پھیلاتا ہے گھر کا کمرہ بند دروازہ بند دروازے پر حدت عبداللہ عبد عمر کھڑے ہیں حدت عمر کے صاحب زادہ عبداللہ کھڑے ہیں دروازے پر حضرت امام حسین جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اندر معاویہ کے ساتھ عمر گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر چلے آتے ہیں کئی دنوں کے بعد حضرت عمر عبداللہ تعالیٰ نے اسے سرے راہے ملاقات ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں صاحب زادی آپ تشریف نہیں لائے کہا کہ میں گیا تو تھا گئے تھے مجھے خبر نہیں ہوئی کہا کہ ہاں معاویہ سے آپ گھر کے کمرے کے اندر گفتگو کر رہے تھے دروازے پر آپ کے صاحب زادے کھڑے تھے عبداللہ میں ان سے گفتگو کر کے چلا آیا کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ آپ کا حق ہے عبداللہ کھڑا رہ جائے آپ کو تو اندر آنا چاہیے تھے میرا بیٹا میرا بیٹا ہے آپ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ آپ کا حق ہے اور پھر ایک جملہ اشارت فرمایا اللہ اللہ دنیا کی ساری خطابتیں دنیا کی ساری شاعری عدیبوں کے سارے رشات قلم سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی عقیدت پر قربان ہو جائے فرماتے ہیں میرے سر پہ جو نظر آ رہا ہے وہ خدا کے بعد آپی افراد کا صدقہ ہے میرے سر پہ جو نظر آ رہا ہے یہ عظمت کا دو تاج رکھا ہوا ہے میرے سر پہ جو فضیلتوں کا صافہ بدا ہوا ہے میرے ایک سر پہ جو رفتوں کا سرمایہ ہے یہ سب خدا کے بعد آپ لوگوں کی دین ہے اور یہ نہیں کہا کہ خدا کے بعد مصطفیٰ کی دین ہے بلکہ فرما کہ خدا کے بعد آپ حضرات کی دین ہے اگر رسول اللہ کا صرف نام لیتے تو لوگ سوچ جاتے سمجھ لیتے کہ یہ خدا اور رسول کا فرل ہے لیکن بتلا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے اوپر فرل ہے خدا کا بھی میرے اوپر فرل ہے رسول کا بھی اور میرے اوپر فرل ہے اہلِ بیتے کرام کا بھی یہ کیوں کہا تھا کیوں کہا تھا یہ اہلِ عرفان کی محفل ہے بہت سے صحابہ معرفت ہیں یہ اہلِ باطن حضرات تھا نا جو اہلِ ظاہر ہیں وہ ظاہراں سوچتے ہیں کہ ان کے نانا کا صدقہ تھا اس لئے ملاحظے کے طور پہ کہے دیا مگر جانتا ہوں کہ یہ عمر کی زبان ہے عمر کی زبان یہ مکلم اور محدث تھے ان کی زبان پہ حق جانی ہوا کہتا تھا یہ مجازم بھی اس طرح کی باتیں نہیں کہنے والے تھے جو کہا تھا وہ حقیقت تھی سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر ولایت کے بہت اونچے درجے پر فائز تھے اور ولایت تو آلِ بیعت کے گھر سے ملتی ہے ولایت آلِ بیعت کے گھر سے ملتی ہے حضرت مجددِ علف سانی احمدِ سرہندی فرماتے ہیں کہ اس امت کے افراد ہو یا گدستہ امت کے افراد ہو غور فرمائیے گا اس امت کے افراد ہو مجددی ہضرات اگر موجود ہیں یا میری آواز پہنچے گی کسی طریقے سے بھی سن لیں فرماتے ہیں حضرت مجدد علف سانی کہ اس امت کے افراد ہو جب مدشتہ امتوں کے افراد ہو جو بھی مرتبہ ولایت پر پہنچا ہے تو مولا کائنات کے ذریعہ پہنچا ہے چاہے حضرت آدم کی امتی ہو حضرت نو کا امتی ہو حضرت شیش کا امتی ہو حضرت عدریس کا امتی ہو حضرت نو کا امتی ہو حضرت ابراہیم کا امتی ہو حضرت اسماعیل کا امتی ہو حضرت عیساق کا امتی ہو حضرت یعخوب کا امتی ہو حضرت یوسف کا امتی ہو حضرت دعوت کا امتی ہو موسیٰ کا امتی ہو حدت حارون کا امتی ہو حدت عیسیٰ کا امتی ہو یا محمد رسول اللہ کا امتی ہو جس کو مرتبہ ولایت ملا ہے تو حدت مولای کائنات کے توسط سے ملا ہے ان کے توسط کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے صحابہ کرام بھی حدت علی کا احسان مانا کرتے تھے یہ حدت عمر ہے حدت عمر وضیفہ مقرر فرما دیا تھا آپ نے صحابہ کبھی صحابہ کے صاحبزادوں کبھی صحابہ کا وضیفہ پانچ ہزار صحابہ کے صحابزادوں کو وضیفہ دو ہزار بدری صحابہ کا وضیفہ پانچ ہزار ان کے صحابزادوں کو وضیفہ دو ہزار غربائے بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بدری صحابہ کا آیا آتا ہے بدری صحابہ کا وضیفہ پانچ ہزار صحابہ کے صحابزادوں کا دو ہزار سن دو ہجری میں غدوہِ بدر ہوا سن تین ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے سن چار ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے یعنی غدوہِ بدر کے ایک سال کے بعد امام حسن پیدا ہوئے دو سال کے بعد امام حسین پیدا ہوئے جو غدری صحابہ ہے ان کا وظیفہ پانچ ہزار لیکن امام حسن این کریمین کا وظیفہ بھی پانچ ہزار جب غدوہِ بدر جب ہوا تھا اس وقت یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمام صحابہ کے صحابزادوں کا وضیفہ دو ہزار لیکن حسنین کریمین کا وضیفہ پانچ ہزار کیوں تمام صحابہ تو صحابہ اور لوگ تو صحابہ کے بیٹے ہیں صحابہ کے بیٹے ہیں اور یہ رسول کے بیٹے ہیں رسول کے بیٹے عام صحابہ کے بیٹوں کی طرح نہیں عام صحابہ کے بیٹے رسول کے صحابہ کے بیٹے کی طرح نہیں اس لئے ان کے لئے الگ میار ہو گیا جو بدری صحابہ تھے ان کے لئے پانچ ہزار تھا اور اسنین کریمین کے لئے بھی پانچ ہزار حضرت عبداللہ عمر کہنے لگے ایک دن یہ روایت الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ یہ علامہ زمکشری کتاب ہے صحابہ کشام جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کہ کشاف کے بعد جتنی بھی تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں سب میں علامہ زمکشری کی اقوال کشاف سے اقتصاب فیض ضرور کیا گیا ہے تفسیر بیضہ بھی اٹھائیے تو کئی کی سطریں کشاف کی مل جاتی ہیں مسلسل کئی کی سطریں لکھتے ہیں تو علامہ کشاف نے علامہ زمکشری نے کشاف کے جو مصنف ہیں الموافقہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دن حضرت عمر سے کہا ابباجان ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے اور اس وقت حسنین تو اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے کپڑوں میں علش کر بھی گر جایا کرتے تھے لیکن آپ نے ہمارے برابر ان کا وضیفہ رکھ دیا اللہ اللہ حدت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم جملہ اشارت فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو میرے بیٹے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو کیا تمہارے باپ ان کے باپ کی طرح ہے دیکھیں یہ جملہ ہے ان کا کیا تمہارے باپ ان کے باپ کی طرح ہے کیا تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح ہے کیا تمہارے نانا ان کے نانا کی طرح ہے ان کے باپ علی موتدہ ہے ان کی والدہ سگدہ فاطمہ زہرہ ہے ان کے نانا محمد رسول اللہ ہے کیسے تم نے اس بات کے بارے میں غور کیا ہے کہ ان کی برابری ہو جائے ان کا مقام اور ہے تمہارا مقام اور ہے تو صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی استفادے فیسیاتہ اور شرب صحابیت سے پوری طرح مستفید ہوئے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اون لوگوں کی طرح حضرت حسنین کریمین کو کبھی نہیں سمجھا وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے حد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو ان حضرات پر قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھا کرتے تھے یہ کون ہے یہ خلیفہ اول حضرت حسنین عبو بگر صدیقہ اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے اسے کے نماز سے فارغ ہوئے مدینے کی گلی ہے آقاِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے حضرت سدن عبو بگر صدیق کے ساتھ حضرت مولاِ کائنات بھی ہے امام حسن کے بچپن کا زمانہ تھا دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھل لہے ہیں اٹھا لیا گود میں اور گود میں اٹھا کر کہتے ہیں بے ابی شبیہن بن نبی لیسا شبیہن بے علی الفاظ پر غور کیجئے بے ابی میرے باپ آپ پر قربان ہے یہ غایتِ محبت ملاحدہ فرمائیے عشق انتہا ہے ابو بگر کے والد کون ہے ابو قحافا یہ خود صاحب یہ رسول ہیں اور بڑے مزر کے صاحب یہ رسول ہیں کافی معمر تھے حضرتِ ابو بگر کہتے ہیں میرے باپ آپ پر قربان اپنے معمر والد کو ابھی کم عمر حسن کے اوپر قربان کر رہے ہیں یہ جذبہِ جیانساری یہ جذبہِ فدہ کارانہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے فرماتے ہیں میرے باپ آپ پر قربان ہو آپ تو نبی کے مشابہ ہیں علی کے مشابہ نہیں آپ کو دیکھتا ہوں تو مصفحہ کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے اس قدر پیار کیا صحابہ اکرام نے سابقین اولین نے مہاجرین نے انصار نے خلفاء راشدین نے کہ جن لوگوں نے ان حضرات کے عادات و عطوار کو اور ایغام محبت کو دیکھا انداز محبت کو دیکھا وہ حضرتِ قریمین کو محبت کو اپنے سینے میں ضرور جگہ دے گا کہ اتنی عظیم شخصیتیں کہ جن کے اوپر قیامت تک امتِ مسلمہ کو ناز رہے گا وہ لوح حضرتِ قریمین سے اس قدر والحانہ ٹوٹ کر پیار کیا کرتے تھے مگر وائے وہ زمانہ بھی آ گیا کہ جس حسنینِ قریمین کے قدموں کو پلکوں پر جگہ دی جاتی تھی ان حسنینِ قریمین پر اس قدر ظلم و ستم کی ہے کہ ظلم و ستم کی بھی انتہا ہو گئی ایک شہزادے کو زہر دے دیا گیا ایک شہزادے کو تیقِ ستم سے اور شمشیرِ ظلم سے شہید کر دیا گیا کر برا میں بھول گئے تھے لوگ پیغامِ رسول کو ادائے مصطفیٰ کو دس سرورِ قونین کو قرآن کی آیت کو اور اپنے لئے جہنم کے شولوں کو واجب کر لیا تو محبتِ حسنینِ قریمین ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اس انداز سے ان کی محبت کو دلوں میں راسق کر دیا ہے کہ کوئی نکالنا چاہے دلوں سے نکالنا چاہے تو نکل نہیں سکتے یہ محبت اگر انسان کے اندر ایمان موجود ہے سوچو ایک شخص سے نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے نماز کیا ہے عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی سنہ اللہ کی بڑائی اللہ کے سامنے فریاد اللہ کے سامنے عدباً کھڑے ہونا اللہ کے سامنے جھک جانا اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنا اللہ تعالیٰ کی تصبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر کے کلمات کو بار بار اپنی زبان سے دورانا اسی کے سامنے استغاثہ کرنا دعا کرنا مناجات کرنا فریاد کرنا ترہ ترہ کی حیدوں سے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کرنا یہی تو نماز ہے وہ عدائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور بتلا دیا سلو کمار ایت مونی او سلی سرہ اثر اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی لیکن عجیب مرحلے راض و نیاز ہمیں نظر آتا ہے جو نماز اللہ کے لئے ہے قُلْ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَا يَا وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لئے نماز تو اللہ کے لئے تھے نا آپ اللہ حبر کہہ کے ہاتھ باد لیتے ہیں دعائے سنہ پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توصیف ہو رہی ہے پھر کچھ آیات پڑھتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تدیب پڑھتے ہیں سدے میں جاتے ہیں تدیب پڑھتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مگر جب قادع اخیرہ میں بیٹھتے ہیں پہلے تحیات پڑھتے ہیں تحیاتو لیلہ اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی اور آجزی کا اظہار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد اے نبی اے اللہ نبی پر اور آل نبی پر رحمتیں رادل فرما برکتیں رادل فرما اپنا پیار اپنا کرم اپنی بے شمار محبتیں رادل فرما اللہ کی عبادت ہے نا اللہ کی بندگی بجال آ رہے ہیں نا مگر آل محمد یہاں بھی نہیں چھوٹ رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا اور حکم خدا سے پیغمبر اسلام نے بتلا دیا کہ مجد میں اللہ کی عبادت کے لئے بھی آنا تو میری آل کو فراموش مت کرنا جہاں میری ذات پہ درود و سلام کی ند پیش کرنا وہی میری آل پہ بھی درود و سلام کی ند پیش کرنا اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد تاکہ جاننے والے جان جائے کہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نماذ پڑھی جا رہی ہے اللہ کی تذبیع و تعلیل و سراؤ مناجات ہو رہی ہے تو اس اللہ کی تذبیع و تعلیل کے ساتھ نہ رسول کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ آلِ رسول کو چھوڑا جا سکتا ہے تو آلِ رسول کا وہ مقام ہے کہ نماز میں بھی آلِ رسول شامل ہیں اور اگر آلِ رسول کا دکھر چھوڑ دیا جائے کوئی آدمی نماز میں درودِ ابراہیمی نہ پڑھے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوگی نماز غیر مکمل ہو جائے گی آلِ رسول کو چھوڑ کر نماز غیر مکمل ہو جائے گی تو اگر آلِ رسول پر درود نہ پڑھا جائے نماز غیر مکمل ہے اور آلِ رسول سے پلان نہ ہو جائے تو ایمان نہ مکمل ہو جاتا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین